بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملتان کے شہر میں اس وقت کے پتلے ہوتیت جو ایک حق کی آواز لے کے اور حق کا پرچن لے کے نکلے ہیں ملتان کے شہریوں کے طرح سے خوش حامدیت کہتا ہوں ہم انشاءاللہ در مقاسد کے ولے کے نکلے چلے ہیں اور انشاءاللہ ہر قدم پر ہمارے پارٹی مسلمی نون ہر شہر میں پنجاب کے ہر کوچے میں ہر قریہ میں اللہ کے حضر سے بہت پھیلی ہوئی ہماری جماعت ہے اور وہ میاں صاحب نے کہہ دیا مگم دے دیا کہ ہم ساتھ چلیں گے اور بات بھی صحیح ہے کہ ملتان فضل رحمان صاحب نے بہت وقت پہ حضان دی تھی وگر اس وقت نمازی ابھی تیار نہیں تھی اب حضان بھی وقت پہ ہے اور نمازی بھی تیار ہیں اور امام بھی موجود ہے اس لئے ہم آگی کی طرح پڑھتے جائیں گے اس ملک سے کامریت کا ساتھ پا کریں گے ہم جب کہتے ہیں کہ عدد تو اس کو جس سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں سیولین حکومتیں نہیں ہوتیں ان کو فیصل نہیں کرنی دیا جاتے ہیں ہمارا اسکرین حکومت کا بھی ان دوستوں کا بھی احترام کرتے ہیں بلکہ میں تو کہتا رہتا ہوں کہ ہم آبے حکومت سپائی کے بھوٹ کی دھول کو بھی آگ ہو کر سلمہ پہنے کے پہنے نہ نکلے نہیں تیار ہوں مگر میں ان کو اپنا حکومران نہیں مانتا میں سمجھتا ہوں کہ حکومران جو ہیں اس ملک کے مالک جو ہیں وہ یہ عوام ہیں یہ جو فیصلہ کریں اس کو سب کو قبول کرنا ہوگا اس کی اقیادت کو بھی قبول کرنا ہوگا اگر اس کی بجائے ہم نے سیلیکٹرز کے لوگوں کو لے آئے وہ ملک چدا نہیں سکتے میں اندر کا آتی ہوں اے عمران خان کا میں ان کا پارٹی کا پریزیڈن تھا بلکہ میں جو اس تفتر کی کورسیوں سے میں یہ جب تک رہا چھوڑ دی میں بیٹھتا تھا اور صدارت کی کورسی پہ وہ نیچے بیٹھتا تھا میں جانتا ہوں مجھے اسے ذاتی کرا کوئی نہیں ہے مجھے اس نے ذاتی نہیں کی کوئی ایسی نہیں کی یہ عزت کی ہے لیکن میں ہی عزت کرے اور پاکستان کے ووٹوں کی عزت نہ کرے میں اس کو لیڈر نہیں مانتا میں مانے کا تیار بھی نہیں ہوں یہ ایک جنگ ہے جاری ہے مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ کے قائد آج موت عزیز کی جنگ لے رہے ہیں ان کے تمام ساتھیوں کے جیلوں میں جارہ گیا ہے خاصے سے ذاتی صاحب کو ان کو بھی اس قیبیت میں یہ کوئی اتحاب کی بات نہیں ہے اتحاب کیا انتقام بن جاتا ہے تو پہل پوری قوم کری ہو جاتی ہے قوم بھوکوں بھا رہی ہے مہنگائی کا ایک اجزہا ہے تو پوری قوم کو نگر رہا ہے ہم کنٹرول ہوتے جارے ہیں انڈیا طاقتواری سیدھی ہو رہا ہے کہ ہماری معیشت میں تباہ کر دی گئی ہے تو اس کو ہم نے سمالنا ہے اس کے لیے جو وقت پہ عزام دی ہے مولانا حضور رحمان نے پتلِ حرجت نے خموش رنس کو اس کے اوپر پھر لبیک کر دی رزاکار سارے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں